مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا کابز بھارتی پوچ نے زلہ پلواوا میں سرچ آپریشن کی آرڈ میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنت نظیر بادی کے زلہ پلواوا میں داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے کابز بھارتی پوچ نے سرچ آپریشن کی نام پر گھر گھر تلاشی لی جس دوران جنگی جنور میں مقتلاب بھارتی پوچ نے پارنگ کر کے دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارت نواز کٹ پتلی انتظامیہ نے شہید ہونے والے نوجوانوں کو عثقریت پسند ثابت کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات لگائے اور مابرہ عدالت قتل کو مقابلہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جسے شہدہ کے لواہکین اور علاقہ مکینوں نے شواہد پیش کر کے جھوٹا ثابت کر دیا کابز بھارتی پوچ نے بنیاد انسانی حقوق کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نوجوانوں کی لاشوں کو لواہکین کے حوالے کرنے سے انکار کیا جس پر سینکڑوں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے اور اس ظلم اور بربریت کے خلاف شدید احتجاج کیا مظاہرین نے آزادی کشمیر کے حق میں نارے بھی لگائے بھارتی پوچ کے ہاتھوں ایک ماہ قبل شہید ہونے والے نوجوانوں سے متعلق ثابت ہو گیا کہ تینوں نوجوان تعلیم اور روزگار کی غرصے وادی میں آئے تھے جنہیں بھارتی پوچ نے اذکریت پسند ثابت کر کے گولیاں مار کر جالی مقابلے میں شہید کر دیا تھا